یہ امام نے فرمایا امر باتقاء اللہ وصلت الرحم اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا تقوی کے ساتھ ساتھ صلح الرحم کا رشتہ داروں کا خیال کرو خیمدان کو لے کے چلو اب اگر کوئی شخص تقویٰ تو اختیار کرے نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹ رہی ہے روزہ گناہ بالکل نہیں کرتا بڑا مومن ہے لیکن سگے بھائی سے بول چال بند ہے چچہ سے مقدم بازی چل رہی ہے ماموں کے ہاں سے آنا جانا نہیں ہے کہا اب اس تقوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خیمدان والوں سے مل کے نہ رہو گے سلوات بر محمد وحا آپ پڑھئے دین کیا ہے اسلام ہماری سمجھ کا نام نہیں ہے اسلام نام ہے اہلِب جتے اندر بتائیں گے اسلام کیا ہے چھتی سائد نکال دو چھبی سائد نکال دو اسلام کو سمجھائیں گے اہلِبیت اہلِبیت نے فرمایا اگر قرآن ہے نا اگر اپنا نماز روزہ قبول کروانا ہے حالانکہ ایک تو سیریل چلتا تھا میں نے نہیں دیکھا نام سنا ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو انڈیا کا ایک پاکستان کی یہ بھی نہیں معلوم مجھ کو لیکن اس سیریل کا نام سنا ہے کہانی سب کو یہ ہے نا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے تو یہ جو اب عرص کرنے جا رہا ہونا یہ کہاں کا سیریل ہے بابو کہانی گھر گھر کی انڈیا کا ہے کہانی گھر گھر کی اب جو بات کہنے جا رہا ہونا کہانی گھر گھر کی ہے یہ کا مطلب تھوڑا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو میرے یہاں بہت اچھا ہے سب کے یہاں کچھ نہ کچھ ہے لیکن مولی صاحب ہوش میں آ جاؤ زیارت قبول کروانی ہے خاندان والوں سے مل کے رہو حج قبول کروانا ہے رشتہ داروں سے مل کے رہو نماز روزہ قبول کروانا ہے رشتہ داروں کا خیال کرو مجلس وہ ہے نا جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت واجب مولی صاحب بنا رس میں آکے چلاتے تو خوب ہیں سگی خالہ کے ہاں سے آنا جانا نہیں ہے اب دین کہتا عیسیٰ ذاکر ہم کو نہیں چاہیے سلوات برمحمد واد دو تین ٹو سن لیجیے ہم لوگ سمجھتے کریں سب کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سنیے دو تین ٹو قصے سناتا ہوں اس لیے کہ اب مجلس ہو گئی ہے آدھا پائیں تیس منٹ ہو چکی تو پائیں تیس منٹ ہوتے ہوتے جیسے جیسے مجلسی آدھیہ بڑھتی ہے تو ہم لوگ تو گرم ہوتے ہیں اب ایک گھنٹہ آور پر لیکن سننے والا دھیرے دھیرے دیٹین آدمی مڑکے سے دیکھ چکے تو اب ضرورت ہے تیس پائیں تیس منٹ کے بعد قصہ کہانی کی کہ پندرہ منٹ کب نکل گیا پتہ ان چلیں اس کے بعد مسائب آ جائے گا تیس پائیں تیس پائیں تیس منٹ تک آدمی ٹھیک سے سنتا ہے تب تک ہم نے آپ کا وقت لیا اب آئیہ پہ دو قصے سناتا ہوں خاندان رشتہ دار عزیز ان کا خیال کرنے سے ہوتا کیا ہے روایتیں کہتی ہیں نمبر ایک عمر بڑھتی ہے کیا عمر بڑھتی ہے نمبر دو روزی بڑھتی ہے ابھی سناؤں گا کتہ بڑھتی ہے پہلے یہ سن لیجئے عمر بڑھتی ہے اور کیا ہوتا ہے روزی بڑھتی ہے تو ایک چچا میاں تھے سمجھے آپ انہوں نے خواب میں دیکھا کیا نام ہے آپ کا ملزا محمد عباس بھائی شادی ہو گئی نا آپ کی تو غلط جگہ بیانہ ہو گئی تو رکانہ ہو گئی تو رکانہ ہو گئی ہے نا کیا کوئی آیا ہے ریزوان ہاں صاحب تمہاری زندگی کے دو حصے ہیں آدھا غربت میں آدھا دولت میں تم کو اختیار دیتے ہیں جو چاہو پہلے لے لو چاہے پہلے غریبی لے لو چاہے پہلے دولت لے لو چاہے غربت لے لو تو رنکہ صاحب رکھئے ہم ذرا اور رائے لے لیں بھائی بیوی بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں سمجھ لئی تب بتائی ہوں گا ٹھیک ہے کل جواب دیجئے گا صبح اٹھے بیوی سے کہا کرنا بھائی ایسا ایسا خواب دیکھا ہم نے اب صحیح غلط ہو سکے تھا آج پوچھ لیں تو رہی کیا رائے ہے وہ میرے رویہ سمجھدار تھی کہ خواب تو انہوں نے دیکھا ہے نا رزوان نے تو معلوم ہوا کہ رزوان کے جائے وہ آدھی عمر ہوتے ہوتے میری پوری ہو جائے ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ بھائی چالیس سال کے ہیں بیوی مر گئے تو اس کے عمر پوری ہو گئے دوسری کر لیں گے تو معلوم ہوا غریبی میں ہم نے جھیلا اور جب دولت کا ٹائم آیا تو ہم نکل لیں چھوڑو جھیلیں گے تو ایک ساتھ جھیلیں گے پہلے دولتی ہے لیں لے پھر دیکھا جائے گا ہم مر گئے ٹھیک رہے تو جیسے وہ جھیلیں گے بھائی سے بات سمجھا پائے نہیں سمجھا تو کہیں ٹھیک پہلے آپ دولت لیں یہ اللہ کریم ہے یہ ہے وہ ہے بڑھی ہے وہ سمجھدار تھے سوئے کہنا بہیا کیا طے کیا کہنے نے صاحب پہلے بولیے دولت کا جاؤ کل سے ملے گی خواب صاحب وہ ہے دکنیاں جو مکھی مارتے تھے لائن لگنے لگے تب سوال ہوا یار واقعی لگتا ہے خواب یہ جو دوئی ہزار دن بھر میں نہیں بیچ پا رہا تھا اس کی لاکھ لاکھ کی بکری مثلا ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے کلیر اس کا مطلب خواب سچا ہے جیسے ہی احساس ہوا خواب سچا ہے تو کہا مطلب آدھی زندگی تو یار مل بائے کرے گا تو کہا ہے کہ میں اکیلے کھاؤں دیکھیں سوچ دیکھیں وہ پھپھو کے لڑکوہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے پانچ لاکھ روپیا اس کو چاہیے تھا دے دو یار ادھی زندگی دولتیہ رہی بائے کرے گی ہو سکتا ہے جب غریبی ہو تب تک وہ ڈاک کرو جائے خدا ہماری مدد کرے یہ بھی تو آدمی سوچے نا کہ آج تم مدد کرنے کے لائق ہو ہو سکتا ہے کل وہ مدد کرنے کے لائق ہو جاؤ یہی سوچ کے کرلو بھئی سلام کتنا دنیا میں ہوتا تو پانچ لاکھ ان کو دس لاکھ ان کو ان کو ان کا پورا خامدان لے کے چل رہا اور پتہ نہیں دس سال پندرہ سال پانچ سال کتا کچھ دنوں کے بعد پھر اسی کو خواب میں دیکھا رزوان ہاں صاحب تمہاری آدھی زندگی ہوئی ختم تو اب کل سے کیا ہونا کل سے تمہاری غریبی کے دن شروع ہونے والے تھے ہائے نہیں تھے کپیر کچھوں کی دولت کے زمانے میں تم پورا خاندان لے کے چلے ہو اس کے خوش ہو کے اللہ نے بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ دیا تین اس کا نام خوف بہت ٹائم آپ کرنا لیں دوسرے پر بھی آنا تین چیز ہے تو ایک دن جناب موسی اللہ اکبر جناب موسی مناجات کر رہے تھے موسی نے کہا کہ پالنے والے تو اس کو کیا دے گا جو صلح رحم کرتا اللہ نے فرمایا موسی انسی لہو اجل اس کی موت بھلا دوں گا مطلب زندگی بڑھا دوں گا اس کی موت کو آسان بنا دوں گا کتنی زندگی بڑھتی مالوں ہے روایت کہتی ہے اگر کوئی صلح رحم کرتا ہے اگر اس کی عمر تین سال بچی ہے اللہ تیس سال بڑھا کے تہتیس کر دیتا ہے اور اگر کوئی قطع رحم کرتا ہے اپنے میں مست ہیں بھائی بھتیجے کیا ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے اگر تیس سال عمر بچی ہے تیس سال گھٹا کے اللہ تین سال کر دیتا ہے اور کسی کو گھوریے آپ خالی بھائی سے کسی کو دوی منٹ کر دیتا کیا بات ہے ہوگا نہیں ہوگا اب کتاب میں ویڈیو تو بنا نہیں ہے وہ کتبیہ پڑھ کے لگا ہے ایسے کہ شاید مولا نے ایسے دیکھا ہو ان کا نام محسور کیا نام تھا بہرحال مسرور کچھ امام کے صحابی تھے تو وہ امام کے پاس آئے اب امام نے ان کو دیکھنا شروع کیا اب کتاب میں ویڈیو تو اپنی عقل سے کہہ رہے ہیں ایسے دیکھا ہوگا تو اُس صحابی کہے مولا کیا بات ہے اس طرح سے ہم کو دیکھ رہے ہیں اب مولا نے کہا کہ تم کرتے کیا کہ کیا ہوا کہ تین مرتبہ ملک الموت آئے اور چلے گئے کرتے کیا ہوتا ہوں کہلنے کہ مولا مزدوری کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں تو پانچ روپیہ کماتا ہوں تو کہاں خرچ کرتے ہو کہ اپنا خرچ چلاتا ہوں اور ایک میرے مامو ہے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے مامو کا خرچ چلاتا ہوں امام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تین تین مرتبہ ملک الموت آئے اور واپس چلے گئے سلوات در محمد اللہ مل کر وں نے فرمایا ہے موسیقی